کیا میری آواز آ رہی ہے آپ کو شلوم ایک با پھر سے آپ سب لوگ کی خدمت میں میرا اسلام میں بتا رہا تھا کہ میری بڑی ڈیزائر تھی کہ میں ان دنوں میں آپ سے خدا کے کلام میں روزہ اور دعا کے تعلق سے ہم اس کا کمبینیشن سیکھیں روزہ کا ریولیشن پاسٹنگ کا ریولیشن سیکھیں اور ان سارے ریولیشن کے لیے جو خاص طور پر خدا میں پچھلے سالوں میں منسٹری کرتے ہوئے اور خاص طور پر 40 days فاسٹنگ کی سیزن کو گریس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے مجھے سکھایا میں وہ چاہتا تھا کہ وہ اب تک پہنچاؤں اس سے پہلے کہ میں اس کی ٹیچنگ دینا شروع کروں یہ شاید ایک دو دن چلے گی یا اس سے زیادہ میں بھی تین دن تک چلا جائے یا چھار دن بھی ہو چکتے ہیں کیونکہ یہ لینٹھ پر ہے اور میں سارا کچھ تو نہیں یہاں بول سکوں گا لیکن میں نے اپنی ڈائری کو اپن کیا ہے جو دوہزا سولہ میں دورانے فاسٹنگ میں نے لکھی اور جو فاسٹنگ پر مجھے رائٹنگ کرنے کے لیے کہا گیا کہ میں بک لکھوں اس کا بھی میں تھوڑا سا آپ کو سیاکو سباک بتاؤں گا کونٹیکسٹ بتاؤں گا کہ کیوں میں نے یہ لکھا کیا سے یہ ضروری تھا ٹپل آف گارڈ خدا کی شکو زاری ہو کہ ہر اس شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہتا ہے جو اس کے کلام پر پیاسا ہے پرابلم یہ ہے کہ فاسٹنگ کو لوگ فیزیکل لیتے ہیں لیکن توٹلی جو کچھ بھی آپ فیزیکل سے کرتے ہیں وہ فیزیکل نہیں ہوتا وہ سپیرچول ہوتا ہے یاد رکھے گا جو کچھ بھی ہم کنگڈم میں کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فیزیکل سے شروع کرتے ہیں اس کی روٹس ٹھیک نہیں ہیں پھر دیانس اس میں ہے کنگڈم میں کچھ بھی پہلی تو بات یہ سن لیں کہ ہم سپیرٹس ہیں ہم ہمیں بوڈیز پہنائی گئیں ہمیں یہ فنا کا جامعہ پہنایا گیا ہے ہم روحیں ہیں اور بائی برمقدس اس چیز کی گواہی دیتی ہے پال لکھتے ہیں کہ ہمیں بنائی عالم سے پیشتر مقرر کیا گیا عالم جب نہیں بنے تھے تو تو پسے ہم ہیں عالم یعنی ورلڈ نہیں ابھی بنا تھا تو تب سے ہم ہے اس کا مطلب ہم سپیرٹس نے دیتا ہے اور ملاقی کے کتاب میں چلتے سے ہیپاب میں چلتے چلتے خدا انہیں کہا کہ کیا میرے پاس اس کے پاس اور روحیں نہ آتی کہ وہ آدم کو اور دیتا ہے تو خدا کے پاس ہوا کے علاوہ اور بھی روحیں تھے تو ہم سپیرٹس ہیں سننے اور بھی بہت کچھ چیز پر بولا جا سکتا ہے جو روح سے ہے روح ہے یہ سننے بولا جب آپ نئے سرے سے پیدا جاتے ہیں روح سے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ روحیں ہیں اور یہ ہے آپ کی آپ کی سپیرچل رہم میں جب آپ کو برث ملتی ہے تو آپ کی پوزیشن تو جب بھی کوئی مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے فاسٹنگ کو وہ لوگوں کو بیچ کرنے کو شکریت جو کبھی بھی فاسٹنگ کا ایکسپیرینس نہیں رکھتے سپیرٹ میں داخل ہی نہیں ہو پاتے ایک فاسٹنگ غیر قومیں کرتی تھی جو فیزیکل ہی کرتی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ دو دفعہ کیا کرتے تھے اور وہ سپیرٹ میں اس فاسٹنگ کو اترنے نہیں دیتے تھے جو جیسوس کرائیسٹ کو کمپلین کرتے ہیں آ کر حوالا جات بھی ہم دیکھ لیں گے ساتھ ساتھ کہ ہم تو کرتے ہیں اور تیرے روزہ رکھتے ہیں جب جیسوس نے کہا کہ دو جب تک تو وہ نہیں رکھیں گے لیکن جب جدا ہوگا تو پھر رکھیں گے تو خیر ان کے کانٹیکس بھی ہم دیکھیں گے لیکن آج بھی دنیا میں لوگ جو ہیں وہ فاسٹنگ اسی طرح سے فلیش میں رکھ رہے ہیں سپیرٹ میں نہیں رکھ رہے ہیں اور سپیرٹ لیڈ فاسٹنگ ہے پھر سیزنز کے ساتھ فاسٹنگ ہے پھر ہم ڈیفرنٹ ٹائپس کی فاسٹنگ دیکھیں گے جیسوس کہ وہ روح اسے جنگل میں لے گیا روح اسے لے گیا تھا فاسٹنگ سیزن کے پر اور فیزیز ہوتے ہیں پری فاسٹنگ، بیڈ فاسٹنگ، پوست فاسٹنگ فیزیز دیکھیں اور میں بتاتا جاؤں گے اس کی جو فاسٹنگ جب مجھ پر یہ سیزن آتا ہے اس کے رگارڈنگ میں بات کر رہا ہوں دوزار سولہ میں مجھے یہ تفیق ہوئی خدا کے فضل کو میں بیان کہ خدا مجھے بل ریولیشن کے تحت میں نے وہاں ٹی بی جوشوہ نے اپنے روم کی کی دی اور تو انہوں نے ویٹ کر تب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے انہوں نے بولا مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ بابت ریولیشن تھا 2014 میں یہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوا تھا لیکن جلدی وہ مینیفیسٹ ہونا شروع ہو گیا ریولیشن اس کی اس کی مینیفیسٹیشن کہ مجھے بند ہو اس کے لیے فاسٹنگ چیمبر اور تب وہ دو سال کا تھا اور میں کسی اور جگہ پر کسی اور اپنے گھر میں نہیں کسی اور جگہ پر خدا کے اپوائنٹڈ پلیس پر میں سیپریٹ ہو گیا اور میں بند ہوا وہاں پر مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا وہاں پر مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا وہاں پر مجھ سے کوئی بول نہیں سکتا تھا مجھے میں کسی سے بات نہیں کمیونکیٹ نہیں کر سکتا تھا تو اس طرح سے میری فاسٹنگ کا وہ سیزن شروع ہوتا ہے اس میں پھر بتاؤں گا کہ کتنے فیزیز کیسے کیسے آئے اس میں تھرٹی سکس تھرٹی ٹو آرز کے تھے یعنی بہت تھرٹی ٹو کہہ رہا ہوں سیمٹی ٹو آرز کے پہلا جو میرا اللہ کیا میری آواز آ رہی ہے کیا میری آواز آ رہی ہے مجھے پاس کرنا پڑا مجھے بہت سا بیچ میں کالز ڈسٹرپ کر رہی ہیں اور جس ویہ سے بودل ہو رہا ہوں ہمیں اللہ کی میں نے اسے دو نوٹ ڈسٹرپ موڈ پہ لگایا لیکن وہ میری انٹرنیٹ کی سب تھی جو ہے وہ ساڈسٹرپ کر رہی ہیں خیر تو میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے فیزز میں میں انٹر ہوا خدا کے کہنے پر ایک فیز آسا بھی پیچھ میں آگیا جس میں میں سیمن ڈیز میں نے کچھ نہیں کھایا پیا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہ ہو سکتا لوگ کے سننے سے تھوڑا سا پریشان ہو گئے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہو سکتا جب آپ سپیرڈ میں چلے جاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے تو میں بتانے کے لگا تھا کہ جب میں انٹر ہوا تو فاسٹنگ چیمبر کے اندر تو مجھے پتا تھا کہ مجھے پہلے فاسٹ کو کس طرح سے کرنا ہے تو سیونٹی ٹو فاسٹ کا تین دن کا وہ ڈرائی فاسٹ تھا بغیر پانی کے بغیر کچھ کھائی پی تو جب تیسرا دن شروع ہوا تو یہ میری لائف کا فسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں اس کو کر سکا جب میں تیسے دن میں انٹر ہوا تو میرا بلڈ بریشر اور جو تھا وہ ڈاؤن تھا ویکنس پوڈی میں بہت زیادہ تھی اور کیا ہوتا ہے کہ میں ٹیک لگا آ کر بیٹھا تو مجھے لگتا جیسے نہیں تیسرا دن سروائے بھی نہیں کر سکوں گا شاید میری آنکھیں باندی ہو جائیں اور پھر مجھ سے اٹھانا جائے تو ایک دم سے مجھے بھوک لگتی ہے بہت تیز بھوک لگتی آپ کو بتا ہے جیسس کریس کے لیے بھی لکھا کہ آخر کو سے بھوک لگ تو اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ فاسٹنگ کو کنٹینیو کریں گے یہ بھی فاسٹنگ ہے دستور ہے بنائیں اس کو رول بنائیں اگر آپ کو بھوکی محسوس نہیں تو فاسٹنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے سیکریفائیس کیا کیا کہیوں کو بھوک نہیں لگتی چوبیس گھنٹے بعد بھی ان کی بھوک ویسے ہی مری ہوتی ہے وہ ایسے ہی کئی دن میں ایک کھانا کھاتے ہیں تو ان کی فاسٹنگ پھر ابھی شروع ہی نہیں ہوئی چوبیس گھنٹے میں بھی تو ہوا یہ کہ جب میں ایسے ٹیک لگا کے بیٹھا تو میرے بھوک سے برے حال اور بی پی میرا ڈاؤن جا رہا اور ٹیک لگائی ہوئے میں نے ایک دم سے میرا جو سٹمک تھا وہ مجھے ڈیمانڈ کرے کہ اس کے اندر کچھ ڈال اس کے اندر کچھ پھینک تو کتنی جتنا بھی اس نے شور مچایا اس نے بولا اس نے کہا کہ میرے اندر جائے کچھ نہ کچھ کھانے کے طور پر تو مجھے میں نے اپنے سٹمک کو کمانڈ کیا میں نے بولا شیٹ اپ مائے سٹمک ہاتھ رکھے میں نے بولا شیٹ اپ مائے سٹمک یعنی اپنا موں باندھ گا تو جب میں نے بولا تو مجھے ہوری سپیٹ کی آواز آتی ہے کہ یہی تیری بوک کا ٹائٹل ہوگا جب تو فاسٹنگ پر لکھے گا اور جب میں نے یہ سنا تو خدا نے کہا کہ اب ابھی پہلا ہی دن تھا میرا تو جب سے فاسٹنگ شروع ہو گیا یہ تھی اور یہ تیسرا دن تھا جب مجھے بوک لکھنے کا کہہ دیا گیا کہ اس پر بوک لکھنا شروع کا شیٹ اپ مائے سٹمک کے نام سے تو بوک میرے پاس ریٹن ہے میں نے اس کو پرنٹنگ ابھی نہیں لے کر آیا کبھی وقت آرے پر میں اس کو ضرور اس کو پرنٹنگ میں لے کر آیا ہوں گا سو فاسٹنگ کے بڑے ڈسپلنز ہیں جس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے اور سیزن جو کہ فاسٹنگ رہ شروع ہوا دوزار بائیس کا جسے لینٹ سیزن بول دیتے ہیں میں ان کے لفظوں میں ٹرمنالوجی میں نہیں جانے والا اور لیکن ہم ریولیشن کے طور پر اس کو ضرور سٹڈی کریں گے تو میں بتا رہا تھا کہ یہ سپیرچول ایکٹیوٹی ہے یہ فیزیکل نہیں ہے اور اسے سپیرٹ میں ہی رہنے دیں اسے اس میں نہ ہونے دیں بوڈی میں نہ جانے دیں ورنہ آپ کو کچھ بینیفٹس نہ ہوں گے اب جب یہ سیزن شروع ہوتا ہے میں نے کمانڈ کیا میں نے سن لیا ہولی سپیرٹ سے میں نے لکھنا شروع کر دیا اب فاسٹنگ کی ڈسپلنز خدا میں نے مجھے سکھانے شروع کر دیئے کہ کس طرح سے ایکشلی پاکستان میں میں نے اپنے باپ کی منسٹری میں بھی دیکھا میں نے گوڑ پاسٹر سیمول فلکشیر کی منسٹری میں کہ فاسٹنگ چودہ چودہ دن بیس بیس دن کمرے میں باندھ ہو جانا کچھ نہ کھانا پی نہ جون کی شدید گرمی میں بھی بغیر پانی کے بغیر کھانے کے اس لنث پر فاسٹنگ میں چلے جانا یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا لیکن میں نے سکھا کہ انہوں نے اپنے سٹونز جو تھے وہ ڈیویلپ کروا لیے بلیڈر میں کیڈنیز میں اور پرابلم ان کو بوڈی میں ہٹ کیے سو ہمیں پاکستان میں روزہ رکھنا تو سکھایا گیا ہے لیکن روزہ کھولنا نہیں سکھایا گیا اس کی ویسے وہ سری لائف جو ہے وہ اپنے پری میچور اس کو ڈیتھ کو ریسیو کر لیتی ہیں اور میں بلیف کرتا ہوں کہ میرے فادر کے بھی بلیڈر میں سٹونز تھے اور وہ ڈیویلپ جب ہوئے تو کی میڈیکیشن ہائی میڈیکیشن کی ویسے ان کا بلڈ پریشہ شکھ گیا اور جس ویہاں سے برین ہیمریج ہوئی انہیں اور وہ اس کو سروائیو نہیں کر سکے تو میرے عزیزو آپ کو فاسٹنگ تو کرنی ہے لیکن آپ کو ڈسپلن میں رہ کے کرنی ہے یعنی سپیرچل اور فیزیکل کا ایک امتزاج ہوتا ہے ایک ایک کمپوزیشن ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے جب تک کہ فاسٹنگ میں نہیں داخل ہوتی don't try to go beyond 72 hours بہاتر گھنٹے سے اوپر جانے کی کوشش مت کیجئے گا جبکہ وہ بھی اپنے شوگر اور اپنے لیولز کو چیک کر کے بلنڈ پریشر کے لیولز کو چیک کر کے اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں forget about کہ آپ لنس کی فاسٹنگ کی طرف جائیں گے اپنی گلوکومیٹرز پاس رکھ کے آپ فاسٹنگ میں انٹر ہوں گے ورنہ آپ انٹر نہیں ہوں گے میری بات فولو کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں اس کی سٹریٹیجیز ہوتی ہیں اس میں آپ کو پیمپوٹیشنز آتی ہیں اس میں اٹیکس ہوتے ہیں ڈسکریجمنٹس آتی ہیں اس میں آپ کو سکنسز ہٹ کرتی ہیں فاسٹنگ کے سیزن کے اندر میں بول رہا ہوں اس میں بیڈ رپورٹس آپ کو مل سکتی ہیں جب اندر تھا میرے استاد جنہوں نے مجھے ہارمونیم سکھانا شروع کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی لیکن میری یہ کمیٹمنٹ فی کہ میں باہر نہیں آوں گا میں نے جیسے بولا فیزیز کے اندر آپ کو پری فاسٹنگ میں بھی آپ کو گریس آپ کے اوپر ہونی چاہیے پری فاسٹنگ سیزن آپ کو سنس میں ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میں مجھے فاسٹنگ کی طرف خدا کا رول دھکیل رہا ہے پوش کر رہا ہے جب میڈ فاسٹنگ میں آپ چلے جاتے ہیں اور پھر پوسٹ فاسٹنگ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو آپ کو ساری سٹیٹیجیز اس کے اکورڈنگلی بنانی پڑتی ہیں ٹیمپٹیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ فاسٹنگ جب آپ ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو آپ کو اسی ٹائم میں کوئی بندہ پیزا بھی آفر کر سکتا ہے آپ فاسٹنگ والے دن میں آپ کو اچھا کھانا اور فری اور اچھے ریسٹرون میں آفر ہو سکتی ہے اس طرح کی اور ٹیمپٹیشنز بھی بڑی آ سکتی ہیں جب آپ فاسٹنگ کی سٹیٹیجیز بنا رہے ہیں نہ صرف ٹیمپٹیشنز آ سکتی ہیں بلکہ اٹیکس پروپر اٹیکس ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میری شادی سے پہلے جا میں سات دن کے لئے فاسٹنگ میں باندھ ہوا تو روم کے اندر دو خادموں کی صورت میں دو پرسنلٹیز آتی ہیں اور وہ مجھے ایک امرود لے کر آتا ہے اور ایک مٹھائی لے کر یعنی برفی لے کر پلیٹ میں رکھ کے دونوں خادم دونوں کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کھائیں آپ اب جب وہ مجھے پیش کرتے ہیں تو میں امرود اٹھاتا ہوں اور اس کو میں بائٹ جب دیتا ہوں جب میرے دانتوں کو تھوڑا سا اس کا راست لگتا ہے تو مجھے اس ویجن کے اندر آ جاتی ہے جب میں روم کے اندر ہوں کہ اب میں اس کو ویجن کیسے کہہ رہا ہوں اب ڈریم وہ اس لیے نہیں ہے سنی دھیان سے کیونکہ وہ اسی روم کی سینیریو ہے اسی روم کے اندر ہی میں ہوں اسی روم میں جو میرا سیٹ اپ لگا ہوا ہے میرا بستر جو فرشت پر تھا اسی طرح سے ہی وہ لگا ہوا ہے اور ویسے ہی جیسے میں بیٹھا ہوں اسی طرف کو میرا موہہ اور وہاں پر سپیرٹ ریم اپن اور دو شخص آ جاتے ہیں سوڑا اٹھاتے ہیں اسی بلکل انوائرومنٹ کے اندر اسی ساری سینیریو کو یوز کرتے ہو ویجن چلی اب جیسے میں نے وہ دانت امرود پر لگائے تو امرود کا جیسے ہی رس میرے دانتوں کو لگا مجھے آواز آتی ہے اس ویجن کے درانی آواز آتی ہے کہ اسے رکھ دے یہ نہیں کھانا بھی تو فاسٹنگ ہے اب آپ اندازہ کریں کہ میں فاسٹنگ تو اوریجنل ہی رکھ رہا تھا لیکن آپ نے سنا کہ فاسٹنگ سپیرٹ میں بھی وہ چل رہی تھی اور سپیرٹ میں جو اٹیک تھا وہ کھلانے کے سبب سے ہونے لگا تھا اب آپ کو یہ میں ابھی ایک رول بتا رہا ہوں میں نے بہت ایک نامی خادم کو سنا ہے کہ جیس سپیرٹ میں فاسٹنگ دوران ہمیں کچھ کھلایا جائے تو ہم کھائیں گے اور ریفرنس اس نے دیا بڑا نامی بندہ ہے میں قدر کرتا ہوں میں نام اس وقت یہ منچن نہیں کروں گا تاکہ کوئی وہ نہ ہو جائے ڈسارٹ نہ ہو جائے ان کو لے کر اور کیونکہ یہ یوٹیوب پر چڑھ جائے گی ریکارڈیں تو میں نام اس لیے نہیں منچن کر رہا کیونکہ بہت سارے لوگ برکت پاتے ہیں ان سے میں ابھی پاتا ہوں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ تجربے کے بغیر آپ سپیرچل تجربے کے بغیر آپ سنی سنائی کر جاتے ہیں تو انہوں نے بولا کہ جی میں مجھے اگر کوئی مجھے کوئی فاسٹنگ دوران سپیرٹ میں آکے کچھ کھلائے گا تو میں تو کھاؤں گا کیونکہ ایلیا ایلیا نے بھی کھایا ہے بندے خدا کے ایلیا نے فاسٹنگ کے درمیان نہیں کھایا ایلیا کو جب کھلایا گیا تو اس کی فاسٹنگ شروع ہی تھی اب اس طرح سے مس انٹرپرٹیشن کی جاتی ہے ریفریسز کی جب وہ فرشتہ اسے کھلاتا ہے اور سرائی میں سے پلاتا ہے تو وہ سپیرٹ میں بندہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے یہ فاسٹنگ کے شروع کی بات ہے جب اس پہ سپر نیچرل فورٹی ڈیلز فاسٹنگ کا جرنی کا وہ سیزن آتا ہے اس نے نہیں کچھ کھانا پینا اور یہ درمیان میں نہیں اس نے کھایا یہ اس نے پہلے کھایا ہے اور وہ بھی انجل نے کھلایا آ کر اسے سپیرٹ میں پتا تھا کہ یہ انجل ہے اور وہ بھی فاسٹنگ سے پہلے فاسٹنگ کے درمیان اگر آپ کو کوئی میری آپ کو کیا ہے میں کسی دن اس پہ ویشنز کے اوپر اور ڈریمز کے اوپر جو اٹیکس ہوتے ہیں ان کو بتاؤں گا کس طرح سے سسٹیمیٹکلی وہ کیا جاتے ہیں تو یہ ایک اٹیک ہے اگر آپ فاسٹنگ کے درمیان اپنی سپیرٹ کو اتنا مچیور نہیں کر پا رہے سنیں دھیان سے میری سپیرٹ اتنی مچیور تھی کہ جب مجھے فاسٹنگ کے درمیان وہ لے کر آئے کھانے کے لیے خیابی خادم تھے مجھے پتا تھا کہ وہ خادم مجھے وہ کھلانا جاتے تھے اور اس طریقہ سے ڈرکنس آپ کو پوزیس کر سکتی ہے یہ میں آپ کو بتاؤں آپ فاسٹنگ درمیان سپیرٹ میں ویجن میں کچھ کھا لیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو میں نے پوزیس ہوتے دیکھا ہے یہ ڈرکنس کی ایک مینپولیشن ہوتی ہے یہ رول سیکھ لیں میں آپ کو فاسٹنگ کے ریولیشنز بتاؤں گا رولز بتاؤں گا ابھی چلتے چلتے ابھی میں حوالہ جات کی طرف بالکل نہیں آیا حوالہ جات بھی کھولیں گے ہم ایک لمبی سیریز چلنے میں لیا یہ میں بول رہا ہوں سٹیٹیجیز آپ بنائیں گے جیسے ڈینیل لوگوں نے سٹیٹیجیز بولی بنائیں اس نے کہا کہ ہم اس پہ بھی آئیں گے اچھا کوئیشن ہے کہ اگر جیزس آتے ہیں اب میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ایکسپیرینسز آپ کی سپیرٹ کے ساتھ وہ ٹیلی کریں گے جو ریولیشن آپ کو ملے گا وہ آپ کی سپیرٹ کے ساتھ ٹیلی کرے گا ویڈین یو ایک رول رول قدس آپ کو دیا گیا جیسے مجھے آواز آ جاتی ہے کہ یہ نہیں کھانا ویڈین دا سپیرٹ ایک ڈسینمنٹ آپ کو دی گئی ہے جس کو آپ اپلائے کرتے ہیں اور میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو فاسٹنگ کرتے کرتے اپنی سپیرٹ میں سینسٹیو ہونے ہیں تاکہ آپ سے کوئی ایرر نہ ہو جائے فاسٹنگ کے برمیان میں خاتم کو جانتا ہوں وہ فورٹی ڈیس فاسٹنگ کے لیے ماؤنٹین پر گیا تھرٹی نائنٹ فاسٹنگ چل رہی تھا کہ فورٹی ایت فاسٹنگ شروع ہوئی جب تو ماؤنٹین پر کوئی اسے بوڑی عورت نظر آئی اور اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی اور اس نے مدد کے لیے اسے پکارا جیسے ہی اس نے اس کی مدد کی وہ ڈیمن تھی اور وہ اس کی بوڈی کے اندر جا کے داخل ہو گئی اور وہ پاسٹر جو تھا وہ پوزیس ہو گیا میرے حال میں نے ہوگا ٹی بی جیشوہ نے اسے ڈیلیور کیا تھا وہ پوزیس ہو گیا بلکل میں وکٹری میں اس آنسر کو ہی بول رہا ہوں کہ کوئیسن کو اڈریس کر رہا ہوں کہ آپ کی سپیرٹ ڈسن کرے گی کہ وہ جیسس ہی ہیں یا کوئی اور ہیں وہ جیسس ہی ہیں یا کوئی اور ہیں اب ببلکلی آپ کو درانے فاسٹنگ فوڈ منسٹر کرنا ببلکلی آویلی کونٹیکسٹ کے اندر ابھی تو ریفرنسز جب آئیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا جب آپ کو میں بتاؤں گا ریفرنسز کی طرف تو ابھی ہم آئے ہی نہیں ہیں بہرحال آپ کا کوئیسن بہت اچھا ہے لیکن ببلکلی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فاسٹنگ کے درمیان آپ کو جناب جیسس کرائیس فوڈ منسٹر کریں سو آپ کو بائبل میں بھی دیکھ لینا اور آپ کو سپیرٹ میں سے بھی سپیرٹ ریم میں سے بھی آپ کو اس کو کروس چیک دینا سو آگے بڑھتے ہیں سو میں بولا تھا سٹیٹیجیز بنائیں جب اس نے بولا آسر کے دور میں سٹیٹیجیز بنیں اور ڈینلیل کے دور میں سٹیٹیجی بنیں انہوں نے کہا یہ نہیں کھانا میں سپیسیفکلی یہ نہیں کھاؤں گا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا اور جب ہزگیل کے دور میں فاسٹنگ کا تو اس کو بولا کہ یہ والی روٹی نہیں کھانی یہ آگ پہ بنی نہیں کھانی فلانی کرنا یہ نہیں کرنا تو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں جیسے میں انٹر ہوا تو اس کے بعد میں نے بہتر گھنٹے بعد میں نے اس کے فروٹ کے ساتھ میں نے فاسٹنگ کو کھول لیا بہتر گھنٹے بعد جب میں نے روزہ کھولا تو فروٹ کے ساتھ کھولا اور پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ رکھ لیا پھر اٹھالیس گھنٹے بعد میں نے جوس کے ساتھ کھولا یعنی پھر اٹھالیس گھنٹے میں نے خوش نہیں کھایا پیا تو سٹیٹیجیز ہوتی ہیں پھر میں ٹیمپٹیشنز کی بات کر رہا تھا کہ ٹیمپٹیشنز یہ بھی آپ کو بچنے آٹیکس کی میں ریزن بتا رہا ہوں کہ پھر سنیں دھیان سنف فاسٹنگ نیمنز کو کاسٹ آؤٹ نہیں کرتی ڈارکننس کو سیٹن کو کاسٹ آؤٹ نہیں کرتی پھر سہ دھیان سے سنیں فاسٹنگ اٹریکٹ کرتی ہے فاسٹنگ کاسٹ آؤٹ نہیں کارتی فاسٹنگ اور پرینگ اٹریکٹ کرتی ہے یہ یاد رکھئے سو اگر آپ نے دیکھا تو جیسے ہی دانیل فاسٹنگ کا سیزن اپنا ایکٹیویٹ کرتا ہے تو فارس کا موقع بھی ایکٹیویٹ ہو جاتا اس کی آنسر کو روک دیتا ہے اور اگر آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی جیزس کرائیس کی فاسٹنگ فنیش ہوتی ہے تو سیٹرن انوال بیچ میں وہ آگیا اسے عزمانے کے لیے سو فاسٹنگ ڈاز نوٹ ہنڈر دیم فاسٹنگ ایکسپوزز دیم اینڈ فاسٹنگ اٹریکس دیم یہ یاد رکھے اگر آپ روحانی جانگل نہیں لڑنا جانتے تو پہلے وہ سیکھ کیونکہ جیسے ہی آپ نے فاسٹنگ کرنی ہے آپ کی وارفیر شروع ہو جائے اور بہت سارے لوگ اسی لیے تو بہت سارے لوگ وہ فاسٹنگ کے درمیان میں پزیاس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی نا سپیرٹ اتنی کویپڈ ہوتی ہے نا ان کے اندر اتنا نولیج ہوتا ہے ریولیشن ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکنے وارفیر کو مجھے سامنیز تو دیکھا دیکھیں علم میں کام تھی اور وہ فاسٹنگ کے سیزن میں داخل ہوگی اور اس نے نو دن کا لگاتار روزارہ کلیا اسے دوسری ٹرم میں نویترہ کہتے ہیں یہ ڈیمونالوجی کی طرف سے انسپائر ہوتا ہے یہ ڈارکنس کی انسپائرشن ہوتی ہے ڈارکنس نے اسے انسپائر کیا جیسے ہی وہ نو دن ہوئے اس کے گڈنیز فیل ہو گئے اور جب گڈنیز فیل ہو گئے اور جب ہر طرف سہن میں کیا چرچ کے کمپوں آل وہ اسے ڈیمنز ہی نظر آتی تھی بہلی میں اس کو سڑک کے اوپر چرچ کے دروازے کے باہر ڈیمنز ہر طرف ڈیمنز ہی ڈیمنز نظر آتی بڑی مشکل سے اس کو بہن کو بچایا گیا اور اس کے گڈنیز جو تھے وہ سٹور کروائے گئے کیونکہ ورٹیک اس پر کامیاب ہو گیا تھا سیٹن کا تو جب تک آپ کو اس کی سٹیٹیجیز نہیں آتی ہیں آپ کے اوپر کوئی منٹرشپ نہیں ہے آپ کو کوئی نالج نہیں ہے کوئی ریولیشن نہیں ہے کہا نہیں ہے دیکھا دیکھی آپ کہ میں ابھی پاور میں بڑھ جاؤں آپ پوزیس ہو جائیں گے میں آپ کو بتا دوں اس لیے سب سے پہلے تو وارفیر سیکھیں اور کسی کسی سپیرچل منٹر کے نیچے آ جائیں کسی بندے کے پاس چلے جائیں جو فاسٹنگ کا سیزن رکھتا ہے ابھی پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے کہ میں اور وکٹر بیٹھے یہی بات کر رہے تھے میرے سپیرچل سان کہ ڈینیل کے اوپر گریس دیکھیں ڈینیل نے گوشت گوشت کو جو تھا وہ اپنی بوڈی سے سیپریٹ کیا تھا اس کی ایک گریپ اور ایک کمانڈ جو تھی وہ چل رہی تھی گوشت کو پر اس کی اس کا کنٹرول تھا اس نے کہا میں کنٹرول کروں گا فلیش کو یعنی نہ صرف وہ اپنے فلیش کو کنٹرول کر رہا تھا بلکہ وہ دوسرے فلیش کو بھی یعنی وہ کھا ہی نہیں رہا تھا وہ اس کی وہ اس کی سپرمیسی کو اپنے اوپر سے کینسل کر رہا تھا اب ہوا گیا کہ جب اس نے اس پر آتھورٹی کو جمع لیا تو جس دن وہ شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو گوشت کھانے والی جو ڈیزائر تھی چونکہ اس کے اندر بھی وہ اوکیوپائیڈ تھی اس کی سپرمیسی میں اس لیے جو اس کے ساتھ بیٹھے یعنی وہ شیر ان کی بھی سپرمیسی جو تھی وہ اوکیوپائیڈ ہوگی شیروں کے بھی جو تھے وہ 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 کل کر دی اس نے ڈیزائر سو ایسے بندے کے ساتھ بیٹھیں جو فسٹنگ میں تجربہ رکھتا ہے جو فسٹنگ کی گریس کو اپنی زندگی میں ایکسپینس کر چکا ہے وہ گریس آپ کے اوپر ٹھہرے گی پھر وہ گریس آپ کے اوپر بھی ایکٹیویٹ ہوگی ڈینیل نے فلیش کو کنٹرول کر لیا ہوا تھا نہ کھانے کی وجہ سے اور دیکھ لیں کہ اس کی فیلوشپ میں جیسے ہی شیر آتے ہیں وہ حالا کا آدمی زندگی کھانے وہ بھی گوشت کھانے والے تھے لیکن کیوں 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 کہ ڈینیل اس پر اوورویلم ہو گیا تھا اس نے اس کو وکٹوریس ڈیمنشن کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا وہ کنٹرول کر سکتا تھا اس نے بند کر دیا تو میں اس میں سے یہ سکھانے کوش کر رہا ہوں کہ آپ کو کسی ایسے بندے کے ساتھ اٹیچ ہونا جس کو ایکسپینیس ہو فسٹنگ گن دے میرے باپ سے مجھے یہ چیز ملی ہوئی تھی میری ماں سے تو میرے لیے یہ ایزی تھا کیونکہ وہ انٹینس فسٹنگ میں جایا کرتے تھے پھر آگے جلتا میں اٹیکس ہی بات کر رہا تھا ڈسکاریجمنٹس بڑی آتی ہیں اس میں جب آپ ایکٹیو ہونے کوش کرتے ہیں ہم سپیرٹ میں باتیں کر رہے ہیں ہم فیزیکل نہیں کر رہے ہیں فیزیکل والے نے کوئی ڈسکاریجمنٹ نہیں ہوں دی کیونکہ ہوتی فسٹنگ نہ نا ڈارکنس دے پیچ کوئی پرابلم ہے تو نا فیزیکل چاہے کوئی پرابلم کوش بھی نہیں ہوں دیا سنیں دھیان سے سپیرچول مینیفیسٹ ہوتا ہے تو وہ فیزیکل بنتا ہے چاہے وہ شروع فیزیکل سے ہی ہوتا ہے ہم فیزیکل سے ورلڈ سے ہی اس کو پریٹ کر رہتے ہیں لیکن پھر سنیں ہم فیزیکل ورلڈ میں رہا ہے کہ سپیرٹس ہیں اور ہم سپیرٹس کو سپیرٹ ریم کو ایکٹیویٹ کر کے فیزیکل میں مینیفیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو ڈسکاریجمنٹس آپ کو فیزیکل بھی آ سکتی ہیں اور سپیرچول بھی آ سکتی تو ڈسکاریج ہونا اس سے پرپس نہیں ہوتا مسال کے طور پر آپ نے ڈسائیڈ گیا کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے کیا ہوا جب میں نے فورٹی ڈیز فاسٹنگ کر رہی تو میں نے سینئر جو تھا جس منسی میں میں خدمت کرتا تھا کہتے ہیں یدھے گردے فیل ہو جانگے اے انہوں ایمبولنس چھو کرنا پیے گا اے مار جے گا تو یہ ڈسکاریجمنٹس جو مجھے سننی پڑی اور اپنے سینئر خادموں سے سننی پڑی لیکن جب میں فورٹی ڈیز فاسٹنگ کر کے باہر نکلا تو خدا اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے انکریج کیا اپنے روحانی بچوں کو یہ نہیں کہ میری ٹانگ ان کی اوپر رہے میں نے انکریج کیا بلکہ میں نے ایک ایک آفور انہیں بولی میں نے کہا جتنے فورٹی ڈیز فاسٹنگ کریں گے جو اس گریس کو اپنے زندگی میں ایکٹیویٹ کریں گے تو میں چاہوں گا کہ میں ان کو ایک اچھے لہور کے ریسٹرون میں لے کر جاؤں جب وہ فورٹی ڈیز کمپلیٹ کرتے ہیں اور خدا اس بات کا گواہ ہے کہ میں جن بچوں نے یہ ایکٹیویٹ کی وہ وہ میرے ساتھ وہاں اس ریسٹرون میں تھے موجود تھے اور ہم نے بڑا انجائی کیا خدا کے نام کو جلال ملے بہت سارے بچے کام ہیں اب ہوئے اس بات پھر سکنسیز اس میں ہٹ کر سکتی ہیں اگر آپ سپیرٹ لیڈ فاسٹنگ کے اندرے چلے جاتے ہیں سکنسیز بھی کیوں کیونکہ سیٹن آپ کی باڈی کو نہیں چاہے گا کہ وہ آپ کی سپیرٹ کا ساتھ دے میں جب فاسٹنگ میں تھا مجھے سویہ ٹائپ کی ایک الرجی ہوئی باڈی کے اوپر سکن کے اوپر سردیاں تھیں دسمبر کا مہینہ تھا اور بلیو یوں می کہ میں خالش کر کر کے میری باڈی سے بلڈ نکلن شروع ہو گیا تھا بلڈ نکلن سکریچ کر کر کے لیکن میں نے میڈیسن نہیں کھائی میری کمیٹمنٹ تھی کہ میں ہسپیٹل نہیں جاؤں گا جس گھر میں میں ٹھہرا تھا وہ رونا شروع ہو گئے باہر گیٹ کے باہر کھڑے ہو گئے کہ کھولیں دروازہ ہم آپ کو ہسپیٹل لے کر جائیں بس میں نے چٹلک کے انفارم کیا کہ میرے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے اور یہ حالت ہے میری کہ میں نہ لیٹ سکتا ہو نہ میں بیٹھ سکتا ہوں میں بیڈ پر نہیں بیٹھا میں فرش پر بیٹھتا تھا اور میں ٹوٹل ٹوٹل کپڑوں سے باہر تھا سردیوں کے دنوں میں میری باڈی پر سویر ریاکشن ہو گئے تھا اور ہر جگہ میری باڈی سویل تھی اور جو اچنگ کر کر کے سکریچ کر کر کے بلیڈنگ ہونا شروع ہو چکی تھی سکنس نے مجھے ٹیک کیا لیکن میں نے وہ گیت لگایا شمیہنس کا دکھ بڑائی ایوبتی آیا سی سارا بدنوں نے ادھا کیڑیا نے کھایا سی پا میں کیڑا سانوں اوہو لگ جاوے میں پلہ تھیڑا نہیں چھنا ایسے کر کے کچھ اس کی شاعری تھی تو میں وہ گاتا تھا اور میں خدا کے حضور ڈانس کرتا تھا میں اسی کرب میں اسی دکھ میں میں خدا کے حضور شاد ہوتا تھا میں ناشتا تھا گیت لگا کے اور میں خارش جو تھی مجھے بہت شدید ہوتا تھی سردی آپ اندازہ کریں کہ آپ اتنی لمبی فاصل اکیس دن میرے ہو چکے ہوئے تھے اور سردی بہت ہی دسمبر کا مہینہ تھا اور میں نہ اپنے اوپر بلینکٹ لے سکتا تھا نہ میں کوئی شرٹ پہن سکتا تھا سارا جگ پا میں نے اچھاڑ جاوے اسے گیت کی میں بات کر رہا تو وہ میں لگا کر وہ گیت اور میں رات ساری میں خدا کے حضور جھومتا تھا اور میں خدا کا مبارک کہتا تھا اور میں نے کہا میں خدا میں میں میڈیسن نہیں کھاؤں گا میں اس کا اس اٹیک کا مقابلہ کروں گا اور خدا کے نام کو جلال ملے آپ کے سامنے ہوں میرے پاس وہ ویڈیوز پڑھی ہوئیں گی تصویریں بھی پڑھی ہوئیں گی آپ کو بیڈ رپورٹس آ سکتی ہیں اس میں جب آپ فاسٹنگ میں چلے گئے ہیں اور کمیٹمنٹ تڑوانے کے لیے بلیز کچھ بھی کرے گا جب آپ فاسٹنگ میں داخل ہو جاتے ہیں وہ جو سپریٹ لیڈ فاسٹنگ ہوتی ہے کیا یسو کو نہیں اس نے آکے بتایا ہوگا کہ یہ ہو گئی وہ ہو گئی اور ایک آخر تو لکھتا کہ ساری دنیا کی جو ڈارکنس تھی وہ سب کی سب جیسس کے پاس وہاں پہنچی ہوئی تھی سارے دنوں میں کہ وہ جیسس کو کسی طرح سے منپلیٹ کر دیں اور اس کو ڈائریکشنز کو ڈائیورجنز دے دیں اور جیسس کرسٹ کو کسی طریقے سے وہ اس فاسٹنگ میں سے جیسے میں نے بولا وہ فورٹیتھ ڈے چالیس میں روزیں وہ بندہ جب داخل ہوا تو وہ جناب وہ پوزیس ہو گیا وہ عورت تھی آئی اور اس نے کہا کہ میں اس کی مرد کر دیتا ہوں وہ بتاتا کہ جیسے اس نے لکڑیاں اور اس کی اٹھائیں تو وہ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ عورت کوئی نہیں تھی وہ اس کے اندر تھی وہ ڈیمن تھی یا وہ ڈلیور ہوا تو اس نے یہ سارا سنیاریو بتایا بیٹ رپورٹس کی بات کر رہا تھا کہ میرے میرے چرچ میں ایک ڈیتھ ہوئی ایک بزرگ کی اور میرے استاد کی ڈیتھ ہوگی جنہوں نے مجھے ہارمونیم پر ہاتھ رکھوائے تھے تو آپ کو میں نے پھر نہیں میں نہیں باہر آیا میں نے کہا کہ آپ پڑھا دیں جنازے ان کے اور میں نہیں جا سکتا پھر جنازے پر اپنے استاد تھے آپ کو اندر رہنا ہے مجھے انفارم کیا گا چیٹ لکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوا میں رویا بھی کیونکہ میرے استاد تھے لیکن میں نہیں باہر نکلا میں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ کو مینٹین کرنا ہے تو آپ کو اپنے فوکس کو بنائے رکھنا آپ کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے پھر ڈیسنی ہیلپرز آپ کے پاس خدا بھیجتا رہے گا میوزک کا چناہو اس میں آپ کون سا میوزک سنتے ہیں وہ بڑا میٹر کرتا ہے بائبل ریڈنگ آپ کی میٹر کرتی ہے فاسٹنگ کے سیزن میں آج میں صرف بنیاد بٹھا رہا ہوں میں حوالا میں اس پر کل دوبارہ ڈیٹیل میں چلوں گا لے کر آپ کو کہ کس طرح اسرائیل کے اوپر سیزنز آئے اور انہوں نے نہیں اس کو انجوائے کیا کس طرح سے کس کس بندے کو یہ سیزنز ملے لیکن انہوں نے اس کو رد کیا اور کیا کیا اس کے نتیجہ نکلے ہم ٹائپس بھی سیکھیں گے کتنی ٹائپس کے فاسٹنگ ہوتی ہیں لیکن اب کل ہم جائیں گے میں جلدی سے اس کو کلوز کرنوں تاکہ ہم کچھ دے دعا کر سکیں بائبل ریڈنگ آپ کا باہر بھی یہ باندھ نہیں بھی ہوئے چیمبر میں تب بھی آپ کو یہ ریڈنگ پلانز اپنے پاس رکھنے چاہیے پریٹ ٹائم آپ ڈیفائن کریں کیوں کیونکہ میں جب چیمبر میں باند تھا تو مجھے انڈسٹینڈنگ تھی کہ دارکنس رات کو پریٹ کرتی ہے جو پریٹ ٹائم تھا وہ رات بارہ بجے سے لے کر شروع ہوتا تھا بلکہ نو بجے سے میں شکوزاری میں جاتا تھا رات نو بجے سے تین بجے تھا کہ میں خدا کی ورشپ اور شکوزاری کیا کرتا تھا گھٹروں کے بال ہو کر اور اس میں میں نے اپنے گھٹروں کو بھی ٹرینڈ کیا یہ بھی سن لیجئے دھیان سے میں فرش پر اپنے گھٹروں کو ٹرینڈ کر رہا تھا کہ میں کتنی دیر گھٹروں کے بال رہ سکتا ہوں گھٹروں کے بال بوڑ ڈاؤن نہیں میں بول رہا جیسے گھٹنے آپ ٹیک کر تو آپ اپنے ہاتھ اسمان کی طرف اٹھاتے اس طرح سے اور مجھے یاد ہے کہ فس دے جب میں نے یہ کیا تو پینتالیس منٹ بعد میں نے گھڑی دیکھی کہ پینتالیس منٹ ہو چکی ہوئے تھے میں گھٹروں کو بھی ٹرینڈ کر رہا تھا کہ میرے گھٹنے جو ہیں وہ مضبوط ہوں دعا کے اندر اور کارپٹ اگر بیجے تو میں اور لنس پر بھی جا سکتا ہوں لیکن وہاں جب میرے گھٹروں میں ویک بھی بوڈی میں تھا تو میرے گھٹروں میں بلڈ فلو بلکو رک گیا ہوا تھا اور جب کو سیدھا کرنے کوشی تو وہ تھنڈے بھی فرش کی ویسے ہو چکے ہوئے تھے کافی تو میں نے اس کو ٹریننگ میں ڈالا پریٹ ٹائم کی بات کر رہا تھا کہ آپ کو وہ بھی ڈسٹیپلن سیکھنے ہیں اسی کے درانی فاسٹنگ کے درانی یہ نہیں ہے کہ فاسٹنگ راکھے تھے سونو لیا تینید پوری کار کے اٹھ پے تجناب جی میری فاسٹنگ پوری ہوگی بہتے لوگ اس طرح سے فاسٹنگ کرتے ہیں کہ چوی کھنٹ ہے کھنج پورے کر یہ یار جناب وہ پتہ نہیں ان کو چال رہا تھا اس کو ڈیوائیڈ کریں گا پھر جب آپ خاص طور پر سنیں آٹھ پہر کا روزہ آتا ہے اب یہ بھی سوال کسی کا ہو سکتا ہے جب آپ نے چین فاسٹنگ کرنی ہے تو آٹھ پہر پہ ایک دن پورا ہو جاتا ہے آٹھا پہر شروع ہوتا ہے آپ کا دن کو چوبیس گھنٹوں پر آٹھ پہ تقسیم اگر آپ کریں تو اتنے پہر بن جاتے ہیں تین تین کے پہر بن جائیں گے تین آٹھ تیہ چوبیس تین تین گھنٹوں کا ایک پہر بنت ہے تو جب آپ آٹھ میں پہر میں داخل ہو جائیں گے تو آپ لونگ فاسٹنگ اگر آپ کر رہے گا آپ نے ساتھ ہی دوسرا روزہ بھی کرنا ہے تو وہ پھر آپ آٹھا پہر شروع ہوتے ہی آپ اپنی تیاری پکنا شروع کریں موش دھوئیں نہانے نہائیں دانت صاف کریں پانی تھوڑا پیئیں سٹمک کو ریچ کریں اور پھر آپ اسی ایک جو تین گھنٹے آپ کے آٹھ کے ہوں گے اسی کے دوران آپ کھانا کھا کر روزہ پر شلہ کھولیں اور کھانا آپ کھانا روزے کو اگلے کو سٹارٹ کر لیں یعنی وہ اگلا روزہ جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کا اسی آٹھ میں پہر کے اندر اندری آپ کو شروع کرنے اسے اس طرح سے آپ چین فاسٹنگ کریں گے لیکن اگر آپ نے ایک ہی روزہ چوبیس گھنٹے کا پورا رکھیں اس میں آپ آٹھ میں پہر شروع ہو تو اس میں آپ اندر نہیں کریں گے جیسے بائیس گھنٹے میں آپ داخلوں پر آپ فٹ افٹ تیاری پکھنی شروع نہیں کریں گے لیکن چونکہ اگر آپ کو لیندھ پر فاسٹنگ پر جانا ہے تو آپ کو بائیس گھنٹے میں یعنی آٹھ وہاں پہر شروع ہوتے ہی آپ کو اس کی اپنے پچھلے روزے کو کلوزنگ کی طرف لے کر جانا اور اسی آٹھ میں پہر میں آپ نے اگلے کو شروع کرنا ہوتا ہے اوکے تو آپ کو پریے ٹائم دیفائن کرنا ہے پریے ٹائم میں نے بتایا کہ میں رات کو شروع کرتا تھا بارہ بجے اور ٹھیک چھے بجے تک میں 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 اس کو کانٹر پریرز پر رکھتا تھا کہ ڈارکنس جو ہے وہ اس میں اپریٹ کرتی ہے تو وہ آپ کو وہ مینپلیٹ نہ کر سکیں پھر اس میں آپ کے ٹانگز کے ٹائم ڈیویلپ ٹانگز آپ کتنے ٹائم بولتے ہیں کیونکہ جو بیگانہ زبانوں میں باتیں کرتا وہ اپنی ترقی کرتا وہ خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے تو ویڈاوٹ ٹانگز آپ کی ترقی جو ہے وہ دھوری رہ جائے گی دعاوں سے بھڑ جائیں گے آپ کلام پڑھنے سے بھڑ جائیں گے لیکن ٹانگز کی اپنی ایک ڈیمنشن ہے اس سے ایک گروت کا اور لیبل ہوتا ہے سپیرچل ریم آپ کی سپیرٹ اور زیادہ مچی اور ہوتی ہے اکٹیویٹ ہوتی ہے پھر میڈیٹیٹنگ ٹائم ہوتا آپ نے کتنی دیر کسی کلام پر آپ نے رکنا اور سوچنا ہے کوائٹ ٹائم یعنی آپ کا سائلنٹ ٹائم کتنا ہوگا تو یہ فاسٹنگ کے سیزن کے اندر آپ کو چیزیں دیکھنی ہیں پھر ایک ہوتا ہے سیلف پروفیسائنگ ٹائم یہ بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ سپیرٹ ہیں اکیلے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو انکریج کرنا ہے میں اٹھ کے اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا یہ سیلف پروفیسائنگ ٹائم اپنے آپ سے خود کلامی کا ٹائم ہوتا ہے اپنے اوپر بولنے کا ٹائم ہوتا ہے سیلف انکریجمنٹ کا ٹائم بولنے اس کو کومیٹمنٹس کو رینیو کرنے کا ٹائم ہوتا ہے کبھی کبھی آپ اپنے کومیٹمنٹس آؤٹ ہو جاتے ہیں جو آپ نے باندھی ہوتی ہے کہ میں خدا میں اس ٹائم پر بیٹھ جاؤں گا دعا کرنا شروع کروں گا تو وہ نہیں ہو پاتی وہ آؤٹ ہو جاتا ہے تو پھر ریکمٹ کریں اپنے آپ کو اور پھر آپ کے سلیپ ٹائم بھی سلیپ بھی آپ کو ڈیویلپ کرنے پڑھتے ہیں میں صبح چھے بجے لیٹ جاتا تھا اور مجھے کوئی دو ایک ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا سوتے سوتے پاتا نہیں میری کب آنکھ لگتی تھی دس ساڑھے دس بجے میں پھر اٹھ جاتا تھا اور اٹھ کے پھر میں براش کر کے اور میں دوبارہ سے بائبل ریڈنگ اور شروع کر دیتا تھا کلام پر میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیتا تھا اور اسی دوران پھر آپ کو اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو اس کا یوز آپ کو کیسے کرنا ہے رسٹکٹ کرنا ہے جیسے میرے پاس موبائل تھا پر میں نے اس میں سے سیمز نکال دی نہیں تھی میں انٹرنیٹ جو تھا آم سوری میں اس کی کالز میں نے بند کر دی تھی ایس ایم ایس بند کر دی ہوئے تھے مجھے انٹرنیٹ چاہیے تھا اندر بائبل سٹڈی کے لیے انٹرلینین وغیرہ کے لیے تو کروس ریفرنسز کے لیے تو میں اس سیم پر میں نے ایسی سیم رکھی تھی جس پر مجھے کالز نہیں آتی تھی جو نمبر کیسے کے پاس نہیں تھا اس پر میں نے ڈیٹا آن کروایا تھا لیکن اس کا یوز رسٹکٹڈ تھا یعنی کہ میں موبائل پکڑ کے بیٹھا کیونکہ موبائل کے اندر ہی میرے ایم بی ثری کے سانگز تھے میرے گیت تھے جو میں سنتا تھا پھر آپ کو بات ٹائم اپنا ڈیسائیڈ کرنے کیا آپ نے نہانا کس ٹائم پر ہے ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے میرے سپیرچو سن کا بات کا سٹائل ہی کچھ نہیں تھا فاسٹنگ میں تھا تو وہ اتنے اتنے دن تو بات نہیں تھا لیتا تو یہ نہیں ہے یہ ڈسکیپلن نہیں کپڑے چینج کرنے کلوڈنگ چینج کرنے اور اگر آپ نہیں کریں گے شیٹس بیڈ شیٹس اگر آپ باندھے ہیں ایٹنگ پیٹرنز جو ہیں وہ آپ کو ڈیویلپ کرنے پڑتے ہیں مساہ کے طور پر آپ آپ دگڑ بلانی کریں گے آپ بڑا گوشتی نہیں کھائی جائیں گے آپ جو ہیٹ تیرتی ہیں بڈی کو چیزیں وہ ہی نہیں آپ کا سٹمک جو ہے وہ سینسٹیو ہو چکا ہوتا ہے شرنک ہوا ہوتا ہے تو آپ کیا کھائیں گے یہ آپ کو شیڈول بنانا پڑتا ہے فروٹس سیلڈز کا استعمال ایٹنگ پیٹرنز آپ کو ڈیویلپ کرنے پڑتے ہیں اور پھر سیلف ڈیلیورنس کی طرف آپ کو جانا پڑتے ہیں اس میں فاسٹنگ میں ہیں سب سے پہلے تو آپ سیلف ڈیلیورنس کی طرف جاتے ہیں خدا مجھے ڈیلیور کر سب سے پہلے اپنی نیٹنس اور کلینزنگ آپ کو مانگنی پڑتی ہے ڈس کنیکشن کرنے پڑتے ہیں جو کوئی بھی آپ کے ساتھ ڈارکنس کے جونے ہیں کنفیسشن میں جانا پڑتا ہے ہیلنگ اور رپینٹس میں جانا پڑتا ہے سپیرچل وارفیر آپ کی اکٹیویٹس ہو سکتی ہے اور آپ کو سیلف ڈینائل میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں فاسٹنگ میں کرنا کیا آپ نے جن چیزوں کے کیر کرنی ہے پری فاسٹنگ میڈ فاسٹنگ پوسٹ فاسٹنگ سیلف ڈینائل میں ہیملیٹی میں جانا ہولینس میں خاص طرح سیکشل میٹرز کو ضرور آپ نے اڈریس کرنا ہے ہولینس کے میٹرز کو جب آپ ڈسکس کریں گے اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تب بھی اور اگر آپ شادی شدہ ہیں مجھ سے بہت سارے خادموں نے یہ کوئیسٹن کیا کہ جب ہم فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ غیر شادی شدہ ہون ایک ویسے ان پر سیکشل آزمائش بہت آتی ہے تو وہ کس طرح سے اس پر آورکام کر سکتے ہیں تو ابھی بھی پچھلے دنوں میں کسی شہر دوسرے شہر میں تھا تو اس خادم نے خدا کا بندہ تھا اس نے مجھ سے یہ کوئیسٹن کیا میں نے اس کو اڈریس کرنے کی کوشش کی جس طرح سے اس کو میں نے سیکھا ہوا تھا تو خدا کے روح سے آپ اپنی باڈی کو ڈسپلن میں لانے کوشش کریں گے باڈی کی کیر پوری کریں گے پانی کا استعمال کیسے جیسے میرے باپ نے فیزیکل فادر نے بائیولوجیکل فادر نے اپنے گردے ایک دفعہ یہاں پر سان ایکانومی میں بند کر لیے تھے ایک کترہ یورن کا ان کا گرتا تھا اور وہ انہیں ہسپیٹلائز کیا گیا اتفاق ہسپیٹل میں اور ایک ڈیتھ کو انہوں نے دیکھا وہ اوپر اسمان پر بھی چلے گئے اور جب وہ گیٹ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی بڑھائی جاتی ہے اور اوپر اسمان سن کو وعد آتی ہے کہ ابھی نہیں اس کا ٹائم اس کو واپس بھیج دو اور جب ٹائم آئے گا تو ٹائم بھی بتا دیا گیا انہیں اور واپس آ کر وہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا کہ مجھے اس کے بعد اپنی خدمت نظر نہیں آتی اس سن کا انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ واٹر کا یوز کتنا اہم ہے وہ آپ نے ضرور ایک تو کمنٹیٹر لکھتا کہ آخر کو اسے بھوک لگی لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں اگر دو دن آپ پانی نہ پینے تو آخر کو آپ کو پیاس لگنی چاہیے لیکن وہاں پر یہ کیوں لکھا ہویا آخر کو اسے بھوک لگی تو اب اس پہ میں بات نہیں کروں گا اتنی زیادہ جو سننے والے سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں سیکھنگ اس فیس اس میں آپ اس کے چہرے کے تدار کے طالب رہیں گے اس کی پاور کے طالب رہیں گے اس کی پریزنس کے طالب رہیں گے جب آپ فاسٹنگ میں جائیں گے اس کی فیلوشپ کے یہ ساری ڈیمینشنز ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے اس کے فیس کا طالب ہونا الگ بات ہے اس کی پاور کا طالب ہونا الگ بات ہے اس کی پریزنس کا طالب ہونا لگ بات ہے اس کی فیلوشپ کا طالب ہونا لگ بات ہے اگر آپ کو question ہو تو میں آپ کو یہ بتا سکوں گا مثال کے طور پر اس کی presence ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کی فیلوشپ قانونیاں میں جانا وہ علیہ دا سے topic اس کی power کی dimension کو experience کرنا وہ علیہ دا سے topic اور پھر انٹی میسی میں چلے جانا وہ ایک علیہ دا سے topic Holy Spirit کے ساتھ اور supernatural experiences کو خدا سے مانگنا encounters کو مانگنا یہ آپ کو اس season میں جب آپ fasting کے لئے تیار کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنی spirit کو activate کر رہے تھے تو آپ کو یہ پہلے سے چیزیں strategize کرنی یا بنانی ہے اور انٹر ہونے سے اگر آپ long fasting میں جاتے ہیں تو آپ کو budget making پہلے سے decide کرنی ہے اگر آپ گھر کے ذمہ دار شخص ہیں جیسے میں تھا میں نے اپنی بیوی کو budget دیا اور وہ خرص جب ہوا تو پھر بھی دوسرے budget کا یعنی fallback plan کا plan بھی بھی اس کے پاس تھا تو اس طرح سے نہیں کہ ابھی جیسے ابھی میں نے اپنے spitcher sun کو ایک کو ڈل کیا وہ کاردہ بڑا سی ہوتے تھے ساری کاردھی نظر سی تھے جنہاں آپ اندرواڑ کے بیہ گئے تھے کاردہ budget نوں سارے نوں کاردہ مو ہی دجھے پاس سے لاتا تو ان کو اپنے پہلے سے initial trials میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرے اوپر جو ذمہ داری ہیں وہ کون کرے گا جیسے میں بولوں گا میں پاسٹر تھا ڈیتھ ہوگی چرچ میں تو کسی نہ کسی کو تو اس جنازے کو بیک اینڈ پہ لینا تھا تو وہ میری جگہ کون لے گا یہ پہلے سے آپ کو define کرنا ہے ساری چیزوں کو place کا چناؤ بہت ضروری ہے لکھا ہے روح سے جنگل میں لے گیا بھیابان میں وہ گیا تھا اور time کا چناؤ بہت ضروری ہے کہ کس time کس season میں آپ fasting کریں گے place کا ایسے نا اگر wrong place پر آپ جا کر بیٹھ جائیں اور وہ آپ پکڑے جائیں یہ بھی خدا سے آپ کو سننا پڑے گا purpose clarity ہونی چاہیے آپ کو بار بار آواز کو check کریں کہ خدا ہی کہہ رہا ہے مجھے fasting کے لیے یہ کوئی اور کہہ رہا ہے مجھے پچھلے دنوں میں پوچھا یہاں zoom meeting میں ڈاکٹر موجود ہیں انہوں نے مجھے پوچھا کہ کیا land season آپ celebrate کرتے ہیں یا آپ اس پر believe کرتے ہیں تو میں نے کہا we walk by spirit we do not walk by the flesh or set patterns جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں ہم spirit کے ساتھ چلتے ہیں اور جب spirit holy spirit کہتی ہے تو ہم land season سے بھی اوپر چلے جا سکتے ہیں اور land season جس طرح سے منائے جاتا ہے خدا معاف کرے ایسے روزوں سے جو کہ کلام میں یہ سایہ نبی کے سیفہ میں خدا کہتا ہے کیا یہ وہ روزہ جس سے میں خوش ہوں جب مجھے خوش کرتا ہے میں کسی کی فاسٹنگ اسٹائل کو کنڈیم نہیں کر رہا لیکن ہم چلتے چلتے ہم سارا پڑھیں گے سارا ڈسکس کریں گے بڑا ڈیٹیل جانے والا ہوں میں اس میں آج صرف فاؤنڈیشنز بٹھا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں ایون اس میں فاسٹنگ بیفور فاسٹنگ بھی ہوتی ہے لونگ فاسٹنگ میں جانے سے پہلے آپ کو فاسٹنگ کرنی پڑتی ہے کہہ لو کہ پہلا گئر دوجہ گئر تیجہ گئر چوتھا گئر آپ کو گئر ڈالنے پڑتی ہیں تب جا کر آپ کی سپیرٹ اس روٹ پر چڑتی ہے اس ٹریک پر چڑتی ہے فاسٹنگ سے پہلے بھی فاسٹ یہ بھی ایک ریولیشن کہ آپ اپنی سپیرٹ کو پہلے سے اس میں انوالو کر رہے ہیں ایکسپینس کو آپ ٹیپ کرنے کوش کرنے ہیں تو فیملی ٹائم آپ کا اس میں مینج ہونا چرچ مینجمنٹ یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں آج میں فی الحال یہاں پر اس کو روک رہا ہوں اور خدا نے چاہا تو ہم اس کی اگلی کل اپیسوڈ کو لے کر چلیں گے اور میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے والا ہوں آپ اس کو کل یاد رکھیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے اس پر اور اس کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں میں ریکارڈنگ کو سٹوپ کر رہوں گا اور اس کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں